موسیقی موسیقی سلام کر آگے چھڑھنا میں دیکھو کہتے ہیں میں نے اس کو دفتر میں ملائے اور میں نے کہا یہ آج تو پیکر نہیں آج تو پیکر ہی ہے لیکن کال تو پیکر نہیں کال تو آگے تو فور مین دی جوٹی سمال نہیں تو ان چار جائے پورے پیکنگ آل کا کہتے ہیں مجھے تھا کہ انہی آگے میرے گوڑے انہوں آتھ لائے گا بہو جی میں پیکنگ تھے تھے تسی میں لڑھنا ہو فور مین کر چھڑے پیکنگ آل دا سارا ہے انتظام ہو ان سلام میرے والے کہتے ہیں اس نے کوئی میں نے کہا چلو کال جاواں گا تے کال کرے گا کہتے ہیں اگلے دن پھر گیا پھر کوئی نہیں مجھے بڑا غصہ آیا ٹھیک ہے میں نے کہا چلو آج دہ دن تے انکڑے کال سے کہتے ہیں اس نے دن نکال آگلے دن میں جب آیا نا فیکٹی میں نے پھر بولایا میں نے کہا تو کال تو پھر پیکنگ تھے جا تیرے ہی واسدہ روک کے ہے کہ تو ایڈا وڈال چلائی ہے کہتے ہو پھر کچھ نہیں بولا چھپ کر کے چلا گیا میں نے سر پکڑ لیا یارے بندہ ہے کی جائے اب تو مجھے تھا کہ اب گڑ گڑ آئے گا بھو جی نہ کرو اب تو گڑ گڑ آئے گا دیکھو پیکنگ والے کی جو سیلری آپ بھی جانتے ہیں جو فور مین کی سیلری ہے بھی آپ جانتے ہیں ایک صدام حضرت جی پیکنگ تو فور مین پھر فور مین تو پیکنگ حضرت کہتے ہیں اب تو مجھے پکا تھا کہ اب گرے گا پیروں میں حضرت نہ بھو جی انجھ نہ کرو میں نے پھر کچھ گال نہیں کی تھی میں نے کہا یارے یہ بندہ کیا ہے کیا اٹھا میں یہ میں نے پھر کہا انہوں کو لائے لیا کہتے ہیں وہ آیا میں نے کہا یہ تو بندہ ہے کہ تو کیس ہے انہیں کہا بھو جی میں تو بندہ ہی ہا ایک اللہ دا آم جی ہے مارا جی ہے بندہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا میں نے تو جانا ماں سارے بڑی ہے وہ تینوں ایک ہے تو صرف سلام ہی کرنا ہے وہ اس تو لاوہ نہیں تو کدی کچھ کی تھا تو میں دل سے کیا میں لفا کے تو میں نے بھی چھڑاں گا گٹے دے میرے بھی پڑے گا ایک باری گوڑے میرے بھی آتا لائے گا میں نے اس کے لیے تجھے پیکنگ سے اٹھا کرتا ہوا سارے حال کا انچارج پھر اٹھے دا اٹھے میں نے پھر وہ ادھا چھین کے پھر پیکنگ پہ لے آیا مجھے تھا آپ تو یہ کوئی منت کوئی ترلے لیکن پیروتے دا ہوتے وہ گل کی انہیں کہ حضرت بات یہ ہے کہ جس دن آپ نے مجھے پیکنگ سے اٹھا کے فورمین کیا پورے حال کا انچارج تو زہرہ پھر سیلری بھی بڑھ گئی اسی دن رات کو مجھے اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا تو آپ کو میں نے کچھ نہیں کہا لیکن میں نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا میں نے تو اس کا شکر ادا کیا وہاں مالکہ جی راتی ہے کہ جی ودا ہے تنالی عوضہ بھی ودا اشڑے تنہا بھی ودا اشڑی ہے تیرا نہیں کیا لیکن اس کا میں نے بڑا کیا اس نے کہا چلو یہ تیسا ہمیں جا گئی انہیں کہا میں نے پھر تجھے فورمین سے پھر تجھے پیکنگ پہ لے آیا پھر وہی تنہا ہو گئی اس نے کہا جس دن میں فورمین ہوا نا تو جس دن میں گھر گیا تو اسی رات کو میری ماں کا انتقال ہو گیا اما جی وری فوت ہو گیا مارا بندہ میں چھٹی کر نہیں ہے سکتا ہے ایسے لیے میں فیکٹری آ گیا تیری دوسری منو فیر فورمین تو پیکنگ تے کر چھڑے میں وہاں مالکہ جی کہ جی کٹا ہے ایتنہ علی پیسے بھی کٹا چھڑے نہیں جس کی بیٹا اس ذات سے لو لگ جئے اس کو کیا لگے پھر کسی سے جس کو اس ذات کی لو لگ جئے اور اس کا پھر سارے دروں سے اس لیے تو میاں صاحب نے کہا نا فرماتے ہیں مانگت گولو منگن والا میشہ رہندہ خالی اوس کی دینہ دان محمد جیڑہ آپ سوالی ہے ملکوں دے ملکان والا تے ملکان دا والی نبی ولی تے پیر پیغمبر دار تے رہن سوالی تو کیوں نئی سوالی بن رہا اس کا کیوں نہیں مانگ رہا تو جس بھی لیول پہ ہے تو جس بھی پوزیشن پہ ہے تو جس بھی عوضے پہ ہے تو جس سیڈ پہ بھی بیٹھا ہے تو کیوں نہیں مانگ رہا تو کیوں اتنا بے نیاز ہو گیا تو بے نیاز نہیں بے نیاز اس کی ذات ہے میاں ہاں ہاں اللہ اکبر تو فقیر ہے یا ایوہنہ سنتم الفقراؤ الاللہ اے لوکو تو ہی سارے ہی اللہ دے فقیر ہو تو پہ میں تو کسی تو ہاں مینجر ہے ہاں تو مالک ہے ہاں تو بہو ہے ہاں تو ڈاکٹر سلیمان مصباحی ہے ہاں تو پیر ہے ہاں تو پیر ہے طریقت ہے تو جو بھی ہے سارے اللہ دے فقیر ہے یا ایوہنہ سنتم الفقراؤ الاللہ خدا دی قسم جے فقیر رہا وہ موچنگ کرو گے بندہ مارے عوضو ہی جاندہ جائے جدو بندہ اپنے آپ ان کو سمجھ لیندہ یہ جو نہیں نہ مانگتے یہ سمجھے بیٹھے ہیں خود کو ہاں جتنے میرے پائی یہ کاکے بیٹھے پتر گڑ گڑایا کرو سنو ذرا سنو ذرا تفسیر کبیر سیاوی رسول علیہ السلام منوان نہیں مفہوم بات کا وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک عرابی آیا اونٹنی پہ اونٹنی مسجد کے باہر کھڑی کی اور آکے نماز میں مشغول ہو گیا خوشو و خضو سے نماز پڑی نماز پڑھ کے اس میں مناجات دھوا کی اور اٹھ کے مسجد سے باہر نکل کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہتے ہیں جب وہ مسجد کے باہر آیا تو منظر کیا تھا اس کی اونٹنی نہیں تھی اس کی اونٹنی اب وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتا ہے یا الہی میں نے تیری امانت ادا کر دی میں نے تیری امانت ادا کر دی اب یہ تو بتا کے میری امانت کدھر ہے اے جی نماز پڑھ جو رب سے جوڑ دیتی ہے بندے کو یا الہی میں نے تیری امانت تو ادا کر دی میری امانت کدھر ہے صحابی رسول علیہ السلام تو تفسیر کبیر فرماتے ہیں ہم کھڑے دیکھ رہے تھے ایک شخص تھوڑی دیر بعد اس حالت میں آیا کہ وہ اونٹنی پہ سوار تھا اس نے آ کر اس کی اونٹنی کی نکیل اس کو پکڑائی اور خود چلا گیا پڑھ کے تے وے ایک قدی نماز پھر دیکھ یہ نماز کرتی کیا ہے میاں سکھ کے قدی پڑھ کے وے اکبال نے اشارہ نہیں دیا تھا اکبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ویا لی تر کل ٹیم سال گران لی تر کل ٹیم یاران لی تر کل ٹیم رشت داراں لی تیر پھر تیرے ٹیم اس ٹائم میں برکت کدھر سے آئے گی جس ٹائم میں سب کے لئے ٹائم ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے ٹائم نہیں ہے اس ٹائم میں کیسے برکت آئے گی اور میں دیکھ رہا ہوں حضرت شاید آپ نے بھی مشاہدہ کی اللہ دی قسم چوک کے کہنا جتنی جلدی میں نے اس رمضان کو گزرتے دیکھا میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی کو اتنی دیکھا برکت اٹھ رہی ہے نا وقت میں برکت اٹھ رہی ہے حضرت بھائیہ وقت کا حال ہی ہے کہ وقت میں سب کے لیے وقت ہے نئی وقت تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے پھر اس وقت میں کیسے برکت آئے گی کہ جس وقت میں سب کے لیے وقت ہے نماز کے لیے وقت کوئی نہیں ہے اور حضرت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انڈیا پاکستان دا میچ ہوئے پکے پکے نمازی نے ہوئی گئے یہ حالت ہو میں نے غلط تو نہیں بات کی یہ دن انڈیا پاکستان کا میچ ہو اس گناہ گار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پکے نمازی بھی گئے انڈیا پاکستان دا میچ ہے جب یہ وقت آئے کہ سب کے لیے وقت ہو لیکن اس کے لیے وقت نہ آؤ تو پھر اس وقت میں برکت کی در سے آئے گی آج کیوں آگرہ جی جار دا رنگ باقی سارے رنگ ختم اگر میری بارگاہ میں آنا ہے تو میرے جار کے رنگ میں آؤ یہ رنگ نہیں ہمیں پسند کوئی بھی اس لیے تو پتر حال اس لیے آگے سے پتر بڑی استعاد کرنی سونے طریقے نہ پتر نماز اے والے دونوں بٹن بند اے تونگو کیا نہیں پڑھنے تھلے کر کے پڑھنے یہ نہیں لیکن یہ والا بٹن یہ والا بٹن بند سینہ نہیں ننگا ہونا چاہیے رکھنے ننگے ہیں اور پڑے عدب کے ساتھ اپنے گناہوں کو اپنی کتاہیوں کو اپنی بددہ مالیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی حضور کھڑے ہوں پھر دیکھو حضرت جی ہوتا کیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ